بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بات کرتے ہیں عمران حان عام انتخابات یہ معاملہ اب بولانا فضل اور ایمان بھی میدان میں آ چکے ہیں دو بڑی جماعتوں کی اتنی بڑی ڈیمان کا اب کیا معاملہ کس طرف جائیں گے یہ سارے قاضی صاحب کا امتحان بھی شروع ہونے والا ہے دو جاجن کو مزید چھوڑ گے اور حلقہ بھی نیا کھل گیا کل پتہ چال جائے گا قاضی صاحب کہاں کھڑے ہیں اور شہباز شیف نے امریکہ میں پاکستان کے دوزار اٹھائیس تک وزیرا عظیرم رنے کی خواہش کی معیشت کے جھٹکے عارف الوی صاحب بھی سابق صدر نے بڑی اہم باتیں کی لیکن سب سے پہلے جو آج علی امین گنڈا پور نے تمام تر دباؤ مسترد کر دیا بڑی کوشش تھی خطاب نہ کریں فیصلہ نہ کریں لیکن خان نے کہا تھا میں جیل میں چلا کے زیادہ خطرناک ہوں وہ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں انہیں بار بار علی امین ان کو سمجھاتے رہے کوئی ایسی بات نہ ہو لیکن اس نے کھل کر عدلیہ گی باتیں کی آئین کے تحفظ گی باتیں کی ایک ریاست میں دو دستور مننے سے انکار خان کی آزادی کے لیے تحریک چلانے کا لاہور جلسے پر پنجاب کا شکریہ راستے بند کرنے والوں کو کمزرف مریم نواز کو بوٹ پالش میں سب سے آگے نکلنے پر مبارک بات نواز شیف و شباہ شیف کو دی اور اس میں سب سے اہم بات جو تھی کہ مافی ہم نہیں تم مانگو گے کہ یہ جو بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ جی مافی کس چیز کی مافی مانگو میں پہلے مجھ سے مافی وہ مانگیں مافی مافی نشتہ خان کی گربان پر ہاتھ ڈالنے والوں کے اب گربان پکڑیں گے اور یہ مافی کس نے مانگنی ہے اس نے کہا آئی جی پنجاب مانگے ذل شاہ کی شہادت پر مافی کس نے مانگنی ہے جس نے خان کو جس طرح گرفتار کیا وہ مافی مانگے مافی کس نے مانگنی ہے جنہوں نے ہمارے کارکنوں کو مارا شہید کیا ظلم کیا گھر توڑے کاروبار توڑے ہمارے منڈیٹ کی چوری کی مافی یہ مانگے جن کے جرائم کی اتنی بڑی لسٹ ہے انسانی حقوق سمیت مافیوں پر اگر بات گئی تو پھر سارے جنگی مافیوں ہی مانگتے نہیں اس نے بڑا کہا میں نہ غلام ہوں اور نہ پنجاب کا نہ وفا کا نہ کسی اور کا اور سب سے اس خطاب میں جو اہم بات تھی وہ عمران خان کا پیغام تھا اور یہ معاملہ اب نئے الیکشن کی طرف جا رہا ہے دیکھیں عمران خان نے سٹریٹ مومن کا اعلان کیا آپ کو یاد ہوگا یہ جو علی امین گنڈاپور کا ہنگامی خطاب تھا یہی جلسے میں روکنے کی کوشش یہی تھی کہ وہ جو خان کا مطالبہ رہائی کرنے بھرپور تحریک چلانے کا سنکوں پر آنے کا علی امین گنڈاپور نے یہ کہ جتنے پرچے کٹنے ہیں کٹ لو جب تک اب خان کی رہائی نہیں ہوگی قیادت رہنما اور کارکن پاکستان کی عوام چین سے نہیں بیٹھیں گے جمعہ کے دن سے اتجاج شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر اگلے آپ کو بتا ہے اتوار کو اس حاتی میاں والی میں بہت بڑا جلسہ اور راولپنڈی کا جلسہ ویسے تو دیکھیں اب اسلامباد کا جلسہ بڑا ہے امتہ سے پہلے سوابی کا جلسہ بڑا کامیاب ہوا اسلامباد سنگجانی کا کامیاب ہوا لاہور کا جلسہ بڑا جلسے تحریک کے لیے آپ کو بتا ہے جس انداز میں جلسوں سے سٹارٹ ہوتا ہے معاملہ پھر دھرنے اور پھر لانگ مارچ روکنے کی تمام کوششیں ناکام ہوئی اور یہ ثابت ہوگا کہ تحریک انصاف ایک پورا منجماعت ہے ورنہ جو کل معاملہ انہوں نے کوشش کی وہاں سے پتا چل جاتا ہے میاں والی خان کا آبائی شہر ہے آپ یاد رکھیں وہاں سے ایک بہت بڑی طاقت شروع ہوگی ایک وام ایم ایکسسائز شروع ہوگی عوام سنکوں پر نکلنا شروع ہوگی اور میاں والی کے بعد جو راولپنڈی آپ دیکھیں راولپنڈی میں جلسوں کا عام طور پر تو وہاں جلسے مشیل یاکت باغ بھی ہوتے رہے بڑی مشہور جگہ ہیں یا فیضاباد کے پول کے پاس عمران خان کا بڑا تاریخی بہت بڑا جلسہ ہو چکا ہے اب چونکہ اسلامباد کو بچانے کے لیے انہوں نے دفعہ ایک سو چور تالیس لگائی ہے اور ان میں آپ جتنا مرضی فاصلہ نہ پلیں وہ ڈیالا جلسے سارے مقامات کچھ کلومیٹر کے فاصلے بڑی ہیں تو یہ اس لئے راولپنڈی میں پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ وہاں تحریک انصاف کی بہت بڑی سیاسی طاقتہ تھا بہت بڑی یہ جو کمیشنر چٹھا کا بیان تھا تیرہ نشی سے تحریک انصاف سے جو چھینی گئی فارم فورٹی سیون پر انہوں نے حکومت بنانے میں اس میں پورے پاکستان میں ووٹوں کا مارجن کر دیکھیں تو پنڈی اس میں زلہ میں پورے میں ستر سے ایک لاکھ تک کا یہ مارجن تھا یہاں پر ماضی میں بھی ذلکوارلی بھٹو بینظیر بھٹو کر چکے ہیں بڑی بڑی موومنٹس اور سب سے بڑھ کر جی ایچ کیو آپ کو پتہ یہاں موجود ہے بڑی اہمیت ہے اڈیالا جیل اس وقت سب سے اہم پوری دنیا میں اس وقت پنڈی اس لئے مشہور ہے تو اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ اس جلسے میں سے پہلے کیا معاملات تیہ کریں گے اسے طاقت سے رکنے کی کوشش کریں گے تحریکین صاحب کو اس کا این او سی ملے گا یہ اب بڑا اہم معاملہ ہونے جا رہا ہے اور یہی میک اور بریک والا معاملہ ہوگا شرائط کیا ہوں گی دیکھیں تحریکین صاحب تو پورا من انداز میں اپنی مہم چلا رہی ہے لیکن علی مین گنڈا پور نے کہا فارم فورٹی سیمن کی حکومت کو نہیں مانیں گے ان کی جو غیر آئینی ترامیم کے ذریعے غیر آئینی عدالت بنانے کوشش ہیں یہ نہیں مانیں گے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو پرچے کاٹنے ہیں کاٹنے ہیں اب اس میں دیکھیں ججز کو آج اس نے بڑا اہم پیغام دیا یہ جتنے بھی ججز ہیں ان کے پر دواؤ اس نے کہا کھل کر آپ نام بتائیں جس نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے مارچ میں یہ خطہ لکھا تھا وہ یاد ہوگا اور عدلیہ کو جب عوام کی سپورٹ ملے کیونکہ جج عوام کی طرف دیکھتے ہیں یہ یاد رکھے جب ان کی سنوائی نہ کی جائے مارچ میں انہوں نے پورا اپنے خاندان کا ایک ججز نے پورا لیٹر لکھ دیا اب 99 فیصد ہائی کورٹ اسلامباد کی خطوط لکھے ان خطوط کی اہمیت نہ ہو قاضی دبا کے بیٹھ جائیں کوئی اتجاج نہ کرنے دیں کوئی اس میں معاملہ نہ چلے جلسے جلوس تو اب ججز کر نہیں سکتے وہ پھر عوام کی طرف دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو ملک میں ظلم ہے عدلیہ کی ازادی کے لیے عوام نہیں کھڑا ہونا ہے پہلے بھی آپ دیکھ لیں تو اس سے سب سے بڑا فرق یہ پڑتا ہے کہ جو باقی تمام جج جو خاموش یہ ظلم سہرے ہوتے ہیں اور بہت بڑی تعداد ہے یہ یاد رکھیں یہ جتنے کیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے ڈسٹرک کورٹ ہائی کورٹ سیشن کورٹ سب میں یہ معاملہ ہے چاہے پنڈی اور فیصل آباد اللہ اور حتی کے کراچی پشاور تک یہ معاملات ہیں تو یہ جج اپنے فیصلوں کے ذریعے اب آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے تو عوام کو اس اتجاج میں اس پورے معاملے کو چلتے ہوئے دیکھ کر پھر سیاسی جماعتیں بھی دیکھیں باقی بھی سوچنے پر مجبور ہوں گی اپوزیشن کی تحریکیں جب چلتی ہیں اور اتنی تگڑی اپوزیشن تحریک انصاف اسی فیصد پاکستان کا منڈیٹ ہو تو باقیوں کو حصلہ ملتا ہے ابھی مولانا فضل الرمان نے جو عام انتخابات کا معاملہ کر دی ابو طالبہ کر دیا اب یہ بھی بہت بڑا معاملہ اس میں دیکھیں مولانا صاحب کا بھی سیاسی وورڈ بینک اب جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے پر آئینی ترامین پر بڑے گا مولانا کو فائدہ ہوگا انہیں نظر آرہے ہیں کہ اب الیکشن کی فضاء ان کے حق میں جا سکتی ہے خیبر پختونخواہ میں وہ سیٹ ایڈجسمنٹ بھی کر سکتے ہیں تحریک انصاف کے کچھ مشترکہ امیدوار بھی آ سکتے ہیں اور اب بہت ساری معاملات ان کے بہتر ہو سکتے ہیں اتحاد نہ بھی ہو تو جیسے محمود اچھ اگزائی ہیں آئین پاکستان کی جماعت کسی تحادی ہیں صاحب زیادہ حامی درست خیر یہ تو سنی تحاد گیند کا تو لیول اور ہے یہ تو خان کے محبت کرنے والے چاہنے والے پیار کرنے والے لیکن فضل امان صاحب بھی اب بہت بڑی طاقت ہیں وہ خان کے ساتھ یہ معاملات جو ان کا ٹھیک ہو سکتا ہے اب یہ باقی معاملات آپ کو ایکسٹینشن یا مدت ملازمت پر یہ بھی آپ نظر آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئیں قاضی صاحب کا امتحان بھی نیس ستانوے جو تاندے والا فیصل آباد والی جو نشست ہے وہ اس میں یاد رکھیں یہ تین حلقوں کی دوبارہ گنتی پر قاضی صاحب تین نشستے تحریکین صاحب سے چین چکے ہیں یہ ذہن میں رکھی گا یہ نیس ستانوے جو تاندے والا علاقہ ہے یہ بڑا عجیب و غریب کیس ہے یہاں ساداللہ بلوچ آپ کو یاد ہوگا بھی جو اغواہ ہوئے جن کی اہلیہ خالہ اور بیٹی کو یہ ان کی درخواست تھی جو جسٹس امین الدین اور نئی مختر افغان صاحب نے ابھی سنی تھی دو رکنی بینچ نے انہوں نے دوبارہ گنتی کی درخواست کی تھی ساداللہ بلوچ نے اور اس میں سٹے کی درخواست کی تھی نونلی کے امیدوار نے کہا تھا کہ گنتی جو علی گوھر بلوچ صاحب ہے آٹھ فر بھی کے لیکشمنٹ نے کہا کہ نو ہزار ووٹ اس حلقے میں مصرد ہوئے وہ ریٹرننگ افسر فائنل کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ ہماری گنتی کی درخواست مان لیں وہ منظور نہیں ہوئی ریٹرننگ افسر کے جو نتائج تھے پھر وہ ساداللہ بلوچ یہاں سے جیت چکے تو لاہور آئی کورٹ نے دوبارہ گنتی جو تھی الیکشن کمیشن کا حکم تھا وہ کال ادم قرار دے دیا تھا اب ساداللہ بلوچ صاحب یہاں پہ کامیاب ہوئے انہیں بہتر زار چھ سو چودہ ووٹ پھلے تھے اور نونلی کے جو امیدار ہوئے ستر ہزار تین سو گیارہ تو یہ تقریباً دو ہزار تین سو چار ووٹوں کا فرق تھا اس میں وہ پی ٹی آئی کے رہنماز جیتے ہوئے اب اکیس اگس کو جب یہ دوبارہ گنتی کی درخواست عدالت نے مصرد کی تو اس درخواست میں بڑا انٹریسٹنگ معاملہ کہ الیکشن کمیشن جو ریکارڈ جمع کرایا عدالت میں اس میں کہیں بھی وہ تاریخ موجود نہیں تھی سادہ تک آغاز اور چھے مہینے تاکہ یہ تاریخ موجود نہیں رہی اس کا ثبوت بھی ریٹرنگ افسر کے ریکارڈ میں آپ دیکھیں وہ ٹویٹر پہ مختلی جنگہ بھی آپ کو وہ مل بھی سکتا ہے میں لگا بھی دوں گا نو فرمی کی تاریخ موجود نہیں ہے خود الیکشن کمیشن نے اس میں تسلیم کیا ہے ریٹرنگ افسر نے تسلیم کیا ہے اب تاریخ موجود نہیں ہے الیکشن کمیشن کا جواب موجود ہے ریٹرنگ افسر کا جواب موجود ہے اور اس کی جو شک نمبر گیارہ ہے اس شک نمبر تیرہ ہے اس میں بقاعدہ طور پر اس نے تین نکات میں جواب دیا ہوئے کہ ووٹر نے نو فروری کی کوئی تاریخ نہیں ڈالی اب اچانک درخواست سامنے آئی ہے قاضی صاحب کا اب امتحان ہے کہ وہ بارداد کریں گے اپنے ارادوں کا اظہار کریں گے یہ نشستین کے دیں گے حکومت کو یا اپنی ایکسٹینشن کو بھول کے انصاف کریں کریں گے کیا کیونکہ جتنے بھی کیس قاضی صاحب کے پاس گئے ہیں تحریک انصاف کے انہوں نے سارے کیسز خلاف کی ہر ایک میں الیکشن کمیشن کی کبھی پیپس پارٹی کی کبھی نون لیگ کی سب لوگوں کی بھرپور مدد کی اور کھل کے کی دللے پہ کی ایک ایک سیٹ انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قاضی صاحب دے تین معاملات آپ دیکھ رہے ہیں دونوں نے خاطر لکھا ہوا ہے اب قاضی صاحب کو یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ جو ہے ایک اور انٹرسنگ کی جہاں سے ان کی طاقت بڑی کم ہوئی ہے اور بری طرح کم ہوئی ہے ان کے ساتھ پانچ جج موجود تھے آپ کو پتہ ہے کوٹ رپورٹرز کا دعوی ہے کہ قاضی صاحب کے پاس اکثریت تو دور کی بات اقلیت بھی چھو ان کے پاس لوگ تھے پانچ اس میں سے بھی اب ان کو تین چھوڑ گئے ہیں اب جسٹس امین الدین خان اور جمال مندوخیل کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ اس وقت تو چودہ ججز موجود ہیں لیکن میرے خیال میں سردار تارک مسعود قاضی صاحب کے ساتھ وہ ایڈ ہاک میں ان کی پتہ نہیں ہے ویلیو کیا ہے اب قاضی صاحب کو جو طرز عمل اس وقت سپریم کورٹ کو داغدار کر رہے ہیں تمام ججز کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں تو ان تمام حالات میں وہ بھی قاضی کے جانے کا انتظار کریں وہ کہتے ہیں جان چھوڑا ہے ان سے حقیقت میں کیونکہ یہ پورا نظام جو بنا ہوئے اس میں دیکھنے ہیں آپ الیکشن کمیشنر ہیں چیف الیکشن کمیشنر وہ ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی صاحب ہیں لیب کے وہ جنرل ریٹائر نظیر بٹ صاحب ہیں اس کے بعد آئی جی ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں یہ جو تاکتوار لوگ دو آپ کو پتہ ہے جن کا امران حال نے بارہا زکر کے جنگل کے بادشاہ کا نام بھی تو ان سب کی مدت ملازمہ جو ہے وہ ایک وہ جن کی دو دن میں ختم ہونی اگر یہ سب لوگ راستے سے ہٹیں تو یقین کریں پھر اس نظام کا کوئی سرپیہ نہیں بھیجتا اور پھر فارم فوٹی سیمر کی حکومت آٹومیٹکلی گر جاتی یہ بغیر کسی کی کچھ تحریک چلائے ہوئے اب شہباز شریف کی تو بڑی خواہشیں ہیں کہ وہ امریکہ میں کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیسے کہیں گے بائیڈن کے ساتھ ملاقات کی پوری کوشش کر رہے ہیں جنرل سیمڈی کے اجلاس میں وہاں پہنچے ہیں اسلامتی کونسل میں اس کا خدا بھی ہے اور سفارتی کوششیں ان کی بائیڈن سے ملاقات کی کامیاب نہیں ہوئیں اور وہ ملنے پہ تیار نہیں ہوں کہ اپنے جانے کا واقتہ آپ کو پتا ہے اور معاشی حالات پاکستان کے اس لیول پر پہنچ چکے ہیں ان کی ایک ہی صرف پوری جگہ کوئی خواہش ہوتی ہے کہ بھیک مانگ لیں امداد مانگ لیں کرزوں پہ کرزیں دے لیں اب اس نظام کے لے پیٹے جانے سے انہیں خطرہ ہے سب سے کیونکہ آئی ایم اف نے کر پیسے نہ دیئے تو پھر تو بہت جلدی ختم ہو جائے گا پیسے مل گئے انہیں تو پھر تھوڑا سا لٹکا لیں گے اس کو لیکن کیونکہ معیشت کے حالات دیکھیں اس وقت اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں اچھا یہاں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ایک بات دوں بہت سے لوگ پی ایچ ڈی ایک نومکس بھی کر رہے ہیں معیشت کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں ہمارے معاشیات بھی ہیں جس طرح ڈاکٹر مریز کو سمجھتا ہے وہ یہ واردات سوچ رہے ہیں کہ یہ سونے کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا انڈسٹری ایک طرف تباہی برباد ہو رہی ہے ایکسپورٹر ہو رہا ہے ملک میں مہنگائی بھی روزگاری لیکن سٹاک ایکسچینج اس پہ میں نے ریسرچ کی پتا چلا سٹاک ایکسچینج تو پورا ایکسٹیج اس آگ ڈھارنے سے جائے ہوئے جس طرح مصنوعی طور پیس نے ڈالر روک ہو گا تھا اب ہو کے عربوباد میں مفتا اسماعیل نے سارا بتایا تھا معاملہ کیا تھا اب سرمایہکار سنتوں سے پیسہ نکال کے سٹاک مارکٹ میں لگا رہے ہیں اس سے ایک تو روپے کی قدر ختم ہو رہی ہے دوسرا یہ سونا خرید رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اور پیسہ جو سنت اور ایکسپورٹ میں لاکھ ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان کی ترقی ہوتی ہے اس میں سنتیں پیدا ہوتی ہیں اور نوکریاں پیدا ہوتی ہیں اب وہ سارا پیسہ سٹے بازی میں لاکھے جل جلدی کیش بنایا جا اور اس کیش کو دبائی ٹرانسفر کر کے مہاں کمپنیاں بنا کے نکل جائیں مطلب اس پورے نظام کو گورک دندہ بنا کے پاکستان کو تباہو برباد کرنے کی کوشش ریکوڈے کی آپ صرف واردات دیکھ لیں اس میں پاکستان کا شیر نوے عرب بنتا تھا پندرہ فیصہ جو منتا ہے وہ پانچ سو عرب کی کان اگر چھوٹی سے چھوٹی قیمت لگائیں پانچ سو عرب ڈالر تو نوے پرسنٹ جو منتا تھا نوے عرب ڈالر انہیں مل رہا ہے ایک شریعہ پانچ عرب سعودی عرب سے اور اس کی بنیاد پہ یہ صرف گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کرزہ دلوا دیں بس ہمارا یہ ٹائم پورا کروی ہے یقین کرنے پاکستان سے با خدا کوئی دلچسپی نہیں صرف اور صرف یہ ٹائم پورا کر کے جو لوٹ مار کر سکیں شہباز شریف اس وقت آپ کو پتہ ہے اپنے تمام کیسز کی طرف پھسا ہوا ہے اس کی جو کیسز بھی موجود ہیں سارے اسی نظرداری کی بھی باقی لوگ اپنے ایکسٹینشن کے لیے انہیں پاکستان سے عوام سے مہنگائی سے معیشت سے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ صرف اور صرف اس طاقت کے کھیل میں اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کرنے کہ جتنا ہر دن گزرتا ہوا ان کے لیے بونس ہے اور ہر گزرتا ہوا ان کے دن پاکستان کے لیے تباہی ہے تو بارل اب یہ اسی کی جدو جہد چل رہی ہے بدقسمتی سے دوزار چوبیس میں بھی ہم انہی سے وہی معاملات پر دیکھ رہے ہیں وہ عوام اپنے بیسک بنیادی حقوق ہیں انہی کے لیے لڑتی جا رہی ہے لیکن بارل یہ انشاءاللہ معاملہ ختم ضرور ہوگا اور لگتا ہے کہ عوام کی طاقت سے ہی ہوگا اللہ کرے پرامن ہی ہو نظر تو یہی آرہا ہے بارل دیکھیں اب یہ جو آنے والا ایک ایک دن ہے وہ بڑا قیمتی ہوگا جمعہ کے اتجاز کو روکنے کے لیے یہ بھی خبریں ہیں کہ یہ لوگ پہلے ہی گرم ہو چکے ہیں مطلب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں اور منانے کی کوشش کریں معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں بہت ساری چیزیں آپ کو ہوتی نظر آئیں انشاءاللہ وہ اگلے ویڑا کیوں آپ کے سے ڈسکس کریں کہ اپنا خیال رکھیں مجھے اجاز نہیں اللہ حافظ